السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج ہم قصر النبیین حصہ اول کا پہلا لیسن شروع کریں گے ہم اس میں ترقیب اور لغوی سرفی تحقیق کو سامنے رکھ کر لفظی ترجمہ کریں گے ہم شروع کریں گے سب سے پہلے من قصر الاسنام من مانے کون آتا ہے یہاں پر ترجمہ کر لیں گے ہم کس نے اور کسرہ مانے توڑنا فیلمازی ہے کسرہ یک سیرو کسرن زرہ بسے معنی توڑنا الاسنامہ یہ مفہول بن رہا ہے کسرہ کا ترجمہ ہوگا بوتوں کو کس نے توڑا من مفتدہ بن جائے گا اور کسرہ اپنے فیلمازی اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل ملا کر خبر بن جائے گا من کی مفتدہ کی بوتوں کو کس نے توڑا عنوان ہے یہاں پر بائع الاسنام باع یبیع بیعن باع یبیع بیعن زربہ سے ہے معنی بیچنا اور یہاں پر یہ اسم فائل کا سیغہ ہے اسم فائل یہاں پر مضاب بن رہا ہے اور الاسنام یہ سنمون کی جمع ہے سنمون جمع اسنام یہ مضابنی بن رہا ہے بائع الاسنام بوتوں کو بیچنے والا آگے آگے ہے قبلہ قبلہ ایام کسیرتن کسیرتن جدہ قبلہ مانے پہلے یوم جمع ایام دن کے آتے ہیں تو بہت دن بہت دن کسیرتن کا ترجمہ رہا ہے بہت دن پہلے کسیرتن جدہ یہ دوبارہ تعقید لے کر کہیں ترجمہ جائے گا بہت دن پہلے کی بات ہے بہت دن پہلے کی بات ہے کانا تھا فی قریتن فی معنی میں قریت معنی گاؤں ایک گاؤں میں تھا رجلن مشہورن جدہ رجلن ایک آدمی مشہورن جو کہ مشہور جدن بہت مشہور تھا تو پورا کا ترجمہ ہو جائے گا ایک گاؤں میں ایک بہت زیادہ مشہور آدمی تھا کانا یہ فیل ناقص ہے اور فی اٹھ کریتن یہ مل ملا کر کانا کی خبر من جائے گی اور رجلن موصوف مشہورن صفت اور جدن اس کی تاقید ہو جائے گی اور یہ مل ملا کر کہ کانا فیل ناقص کا قسم ہو جائے گا ترجم ہو جائے گا ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا آگے ہم دیکھیں گے وکانہ اور تھا اسم حادر رجولی اسم مضاب اسم کا معنی نام آتا ہے اسم مضاب اور حادر رجولی اسم کا مضاب علی بن رہا ہے اس آدمی کا نام تھا آزر آزر اسم مضاب اپنے مضاب علی سے مل کر یہ کانہ کا اسم من رہا ہے اس آدمی کا نام آزر تھا وکانہ آزر اور تھا آزر یبیع آزر یبیع کانہ فیلم مضارب پر داخل ہے اور یبیع فیلم مضارب واحد غائب ہے یہاں پر یہ کانہ یبیع پر داخل ہے فیلم استمراری ہے الاسنامہ یبیع کا مفہول بھی ہے ترجمہ ہو جائے گا اور آزر بوتوں کو بیجتے تھے تو یہ بیجتے تھے کا ترجمہ ہو رہا ہے کانہ فیلم مضارب پر داخل ہے اس لئے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے بیجتے تھے اور اس گاؤں میں تھا بیتن کبیرن جدن ایک بہت بڑا گھر اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا یہ فی قریتی یہ مل ملا کر کے کانہ کی خبر بن جائے گا اور بیتن کبیرن جدن یہ مل ملا کر کے کانہ کا اسم بن جائے گا بیتن کبیرن یہ کانہ کی کانہ کا اسم ہوگا وَقَانَ فِي هَذَ الْبَيْتِ اَسْنَامٌ اور تھا فِي هَذَ الْبَيْتِ اس گھر میں اَسْنَامٌ بُتھ اور اس گھر میں بُتھ ہیں اَسْنَامٌ قَسِيرَةٌ جِدَّن بہت سارے بُتھ ہیں اور اس گھر میں بہت سارے بُتھ ہیں آپ ترقیب دیکھیں اس کی ترقیب دیکھیں فِي هَذَ الْبَيْتِ یہ مل ملا کر کے کانا کی خبر بن جائے گی اور اَسْنَامٌ قَانَا کا عِسَم ہو جائے گا اور پھر اَسْنَامٌ قَسِيرَةٌ جِدَّةٌ یا تو آپ اس کو اَسْنَامٌ قَسِيرَةٌ جِدَّةٌ کی تاقید سمجھ لیں یا مفتدادی دوبارہ سے کانا کی دبل خبر بھی بنا سکتے ہیں دبل عِسَم کی کر سکتے ہیں کانا کا عِسَم ہو جائے گا دوبارہ سے وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَسْنَامُ اور الناس اللوگ اور لوگ يَسْجُدُونَ سَجْدَةٌ کرتے تھے ہیں یہ کانا فیل مزارے پر داخل ہے يَسْجُدُونَ سَجَدَةٌ يَسْجُدُ نَسَرَةٌ سے فیل مزارے کا جمعہ کا سیغہ ہے غائب کا سیغہ ہے اور فیل استمراری ہے کانا فیل مزارے پر داخل ہو تو استمراری کا فائدہ دیتا ہے لِهَذِ الْأَسْنَامُ اور لوگ سجدہ کرتے تھے اِنْ بُتُوکا وَكَانَ آزَرُونَ اور آزَرْ يَسْجُدُونَ سجدہ کرتے تھے لِهَذِهِ الْأَسْنَامِ اِنْ بُتُوکا اور آزَرْ اِنْ بُتُوکا سجدہ کرتے تھے یہ فیل مزارے کا سیغہ ہے واحد غائب ہے اور کانا یہاں پر فیل مزارے پر داخل ہے اس لیے فیل استمراری ماضی استمراری کا فائدہ دے گا اور آزَرْ اِنْ بُتُوکا سجدہ کرتے تھے وَكَانَ آزَرُونَ اور آزَرْ عَبَدَ يَعْبُدُونَ عبادتا معنی ہے عبادت کرنا پوجھنا پرسٹیز کرنا اور آزَرْ عبادت کرتے تھے هَذِهِ الْأَسْنَامِ اِنْ بُتُوکی سَنَامُ جَمْعْ اَسْنَامِ ان بُتُوکی آزَرْ عبادت کرتے تھے یہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے باقی اس سبق میں کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہو سمجھ میں نہیں آرہی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ